بانی پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ٹو میں زمانت منظور کر لی جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے درخواست زمانت منظور کرنے کا حکم سنایا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے اور دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ اگر ٹرائل کورٹ کے دوران عدالت سے تعاون نہ کیا تو زمانت کا آرڈر واپس ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس ٹو میں زمانت مل گئی رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب نے توشہ خانہ کیس ٹو کی سماد کی بانی پی ٹی آئی کے وقیل سلمان صفدر اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے بانی پی ٹی آئی کے وقیل نے عدالت کو بتایا کہ توشہ خانہ پالیسی دو ہزار اٹھارہ کی سیکشن ٹو کے مطابق تحائف لیے گئے تحائف کی اس وقت جو مالیت تھی ادا کر کے وصول کیے گئے اپریزر سوہیب آباسی کہتا ہے کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے دھمکی دی جبکہ ان کی تو ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی کسٹم کے تینوں افسران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم پر پریشر نہیں تھا اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھی ہائی کورڈ میں گزشتہ حکومت کا موقف تھا کہ توشہ خانہ تحائف کا کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے جن تین کسٹم افسران نے قیمت غلط لگائی ان سے متعلق کیا کاروائی ہوئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ کسٹم افسران سے کتاہی ہوئی لیکن وہ کرمنل مس کنڈکٹ نہیں تھا نیب کی جانب سے کاروائی کی سفارش نہیں کی گئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے دلائل دیئے کہ بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرایا گیا ریاست کے توفے کم قیمت لگوا کر ریاست کو نقصان پہنچایا گیا بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی دونوں نے فائدہ اٹھایا جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے دلائل مکمل ہونے پر بانی پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کو دس دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لیا اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا بھی حکم جاری کیا